بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹیو وی میں خوش آمدید آج 27 مئی 2021 بروز جمعیرات سعودی عرب کی شام کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفر ٹیو وی چینل آپ کے لئے لاتا ہے ایتنٹی خبریں سبسکراب کیجئے بیل آئیکن پیس کیجئے تاکہ آپ تاکلے ٹیسٹ اپ ڈیٹ پہنچ سکیں آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سے اہم خبروں پر بات ہونے والی ہے بات ہونے والی ہے نئے تعلیمی سال کے شیڈول کی کاما ہولڈر والوں کی ویکسین کی اور اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے اس کے علاوہ پابندیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم خبریں ہیں ویزٹ ویزا والوں کی اور بھی بہت سے باتیں کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ تین سمیسٹر پر مجتمل نے تعلیمی سال کا شیڈول جاری کر دیا گیا سعودی وزارت تعلیم نے تین سمیسٹر پر مجتمل نے تعلیمی سال کا شیڈول جاری کر دیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر تحریم اور اسازہ نے شیڈول کے متعلق طرف پزات کا اظہار کیا ہے جبکہ بعض لوگوں نے اسے بے حد سرہا ہے جاری ہونے والے شیڈول میں بتایا گیا ہے کہ نیا تعلیمی سال 29 اگست 2021 سے شروع ہوگا جبکہ پہلے سمیسٹر کی چھٹیاں 25 نومبر کو دی چاہیں گی دوسرا سمیسٹر 5 دسمبر سے شروع ہوگا جبکہ اس کے چھٹیوں کا آگاہ 10 مارچ 2022 سے ہوگا اسی طرح تیسرا سمیسٹر 20 مارچ 2022 سے 30 جون 2022 تک جاری رہے گا جس کے بعد چھٹیاں دی چاہیں گی شیڈول میں سعودی عمل وطنی کی چھٹی کے علاوہ متعدد چھٹیوں کی تاریخیں بھی تھی گئی ہیں شیڈول میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر ایک سمیسٹر میں 13 ہفتوں کے لیے پڑھائی ہوگی تعلیمی دنوں کی مجموعی تعداد 183 ہوگی جبکہ پورے تعلیمی سال میں ہفتہ وار چھٹیوں سمیت 79 دنوں کی چھٹیاں ہوگی ایکسپائر مرگیوں کو قابل استعمال بنانے پر گودام سیل عملے کو گرفتار کر لیا گیا ریاند منسپلیٹی کے اہلکاروں نے زائد المیاد ایک مرگیوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے پیکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ میں تبدیلی کرنے والے گودام کو سیل کر دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق منسپلیٹی نے کہا کہ وہ گودام شہر بھر سے زائد المیاد اور نا قابل استعمال مرگیوں کے پیکٹ جمع کرتے تھے منسپلیٹی کا کہنا ہے کہ گودام میں کام کرنے والا عملہ غیر قانونی تھا ان کے پاس نہ ہیلتھ کارڈ تھا نہ ہی گودام میں صحت کے حصولوں پر عمل ہو رہا تھا گودام میں شدید بدبو تھی اور اس کے علاوہ ایکسپائر مرگیوں سے اٹنے والی بدبو چھپانے کے لیے خوشبودار مواد کا کستر سے اسمال کر رہے تھے گودام میں کام کرنے والے کارکن مرگیوں کی صفحہ ستھرائی کے بعد نئے پیکٹ میں بند کر دیتے تھے اس پر نئی طریق کا سٹیکر لگا دیتے تھے منسپلیٹی نے کہا گودام میں کام کرنے والے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہاں سے ضبط ہونے والی مرگیاں تلف کر دی گئی ہیں جبکہ گودام کے مالک کو تفتیش کے لیے بلالیا گیا ہے باہا کے پارک میں بندروں کا حملہ نوجوان اور بچہ زخمی سعودی رب میں باہا ریجن کے الحسام پارک میں بندروں نے ایک نوجوان اور بچے پر حملہ کر کے زخمی کر دیا جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے المرسل ویب سائٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا کہ پارک میں کئی لوگ سہر کے لیے آئے ہوئے تھے اچانک بندروں کا ایک گروپ ادھر آ گیا بندروں نے حملہ کر کے ایک نوجوان اور بچے کو زخمی کر دیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بندروں کے حملے میں نوجوان کے ہاتھ پر تین زخم آئے جبکہ ایک گہرہ ہے نوجوان کو علاج کے لیے کنگ فاہد ہسپتار ایمرجنسی وارڈ لے جائے گیا بچے کے ہاتھ اور کمر پر زخم آئے تاہم یہ معمولی ہیں الحسام تفریقہ آنے والوں نے مقامی حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کا کوئی حل نکالے اس قسم کے واقعات وقتن فوقتان ہوتے رہتے ہیں اکامہ ہولڈر ورک ویزا والے افراد جب چاہیں کرونا ویکسین لگوانے پاکستان سے برونے ملک جانے والے ورکرز اور طلبہ کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے عمر کی حصے سسنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت نے برونے ملک جانے والے ورکرز اور طلبہ کو عمر کی حصے سسنا دیتے ہوئے کرونا ویکسین لگوانے کی اجازت دیتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جس کے بعد ملازمت یا تعلیم کی گھر سے برونے ملک سفر کرنے والے افراد کسی بھی ویکسین سینٹر سے کرونا ویکسین لگوا سکیں گے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر اسلام آباد زہیم زیان نے انفو ٹیوی کو بتایا کہ ان سی او سی کے اجلاس میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے برونے ملک جانے والے ملازمین اور طلبہ کو کرونا ویکسین لگوانے کی منظوری دے دی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ تیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین کی ریجسٹریشن ضروری ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی ویکسین سینٹر پر جا کر وہ لوگ جو پاسپورٹ اور ویزی کی کاپی دے سکتے ہیں وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں ان کو ریجسٹریشن نہیں کرنا ہوگی انہوں نے کہا آن لائن یا سمس کے ذریعے ریجسٹریشن کی بجائے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزا دکھا کر ویکسین لگوانے کی اجازت دی گئی ہے خیال رہے کہ بیشتر ممالک نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے داخلے کے لیے کرونا ویکسین لگوانے کی شرط آئیت کر رکھی ہے پاکستان میں چینی کمپنی کی سائنو فارم اور آسٹرازنکا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ حکومت نے چاریس آدھ سے زائد عمر کے افراد کو آسٹرازنکا ویکسین لگانے کی تجویز دی ہے دنیا میں کرونا قوائد میں تبدیلیاں سعودیوں کے لیے باعث ہے تشویش دنیا کے مختلف ممالک میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات میں مسلسل تبدیلی کا عمل دیگر مسافروں سمیت ویکسین لگوانے والے سعودیوں کے لیے بھی مسائل کا سبب بن سکتا ہے عرب نیوز کے مطابق کرونا ویکسین لگوانے والوں کو سترہ میسے برونے ملک جانے کی اجازت دینے کا وضابطہ اعلان ایسے بہت سے سعودیوں کے لیے خوشی کا باعث بنا جو کوویڈ کے عالمی بوا کے وجہ سے کہیں آنے جانے سے کاثر تھے دنیا کے کئی ممالک میں باہر سے آنے والے مسافروں کو کرنٹینہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے اضافی اخراجات بھی مسافر کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں بعض سعودی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سال موسم گرمہ میں گھر پر رہنے کو ہی ترجی دیں گے پچیس سالہ علی حسین کو ڈر تھا کہ کہیں انہیں اپنی ساری چھٹیاں کرنٹینہ میں ہی گزارنی نہ پڑ جائیں چھٹی کے دن ویسے ہی کم ہوتے ہیں ایسے میں اچانک کیا جانے والے اقدامات رکاوٹ بنتے ہیں انہوں نے کہا کہ بینلقوامی منزلے برونے ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے کرنٹینہ کی شرائط سے لے کر پی سی آر ٹیسٹ تک اپنے قوائد بدلتی رہتی ہیں جو سفری منصوبوں کو الجن سے دو چار کر سکتے ہیں انہوں نے ایسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پڑھنے والے مالی بوجھ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کی وجہ سے زیادہ دن رکنا پڑ جائیں تو آپ کو سفر کے جو اخراجات ہیں وہ دگنا برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے انہوں نے کہا چھٹیوں کے سفر کا اصل مقصد چھٹیوں سے لطف اندوز ہونا ہے چھٹیوں کا مقصد خود کو پابند محسوس کرنا اور اس سوچ میں نہیں رہنا کہ اب کیا ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میں اس طرح کی شرائط کے ساتھ سفر کرنے کے خلاف ہوں ایک اور پچیس سالہ سعودی شہری خالید الغامدی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اس دوست جیسا تجربہ دوھرانا نہیں چاہتے جو چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے گیا اور وہاں پہ پہنچ کر ساری چھٹیاں اس کو کرنٹینہ میں گزارنی پڑی سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جن شہریوں کو مکمل ویکسین دے جا چکی ہے یا جنہیں برونے ملک روانگی سے کم از کم چودہ دن پہلے پہلی خوراک لگائی ہو انہیں سفر کرنے کی اجازت ہے 38 ممالک سے جو سفری پابندیاں ہیں پاکستان کی اس پر جو ہے عمل درامہ شروع کر دیا گیا پاکستان کی سیول ایویشن آتھارٹی نے جو ہے 38 ممالک سے پاکستان آنے پر سفری پابندیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں سی اے اے کے ڈریکٹر ایر ٹرانسپورٹ عرفان زابر کے جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن پندرہ ممالک کے اضافے سے پاکستان میں جو سی کٹیگری کے ممالک ہیں ان کی تعداد 38 ہو گئی ہے اس میں بھارت جنوبی افریقہ ایران اراک بنگلہ دیش جنوبی افریقہ برازیل زمباوے سمید بریازم ایشیا اور امریکہ کے ممالک بھی شامل ہیں نوٹیفکیشن پر عمل درامت تحق میں سانی جاری رہے گا اور دیگر ممالک سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کا بہتر گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا سیولیویشن کے مطابق پاکستان کے تمام بینل قومی ایرپورٹس پر تمام مسافروں کا ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ ہوگا جس کی ریپورٹ 20 منٹ کے اندر حاصل کی جا سکے گی کرونا مصبت ہونے پر مسافر کے لیے اپنے سرکاری خرچ پر نظر بینل قومی سفر پر پابندی آئیت کی گئی ہے بینل قومی کا مقصد لوگوں کو برطانی اور یورپی ممالک میں پہلے کرونا وائرس کی نئی شکل سے محفوظ رکھنا ہے جنٹر نیشنل فلائٹس پر پابندی 20 ملکوں کے لیے ہے باقی تمام ملکوں کے لیے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ بحال کی جا چکی ہیں انفو ٹی بی کے سامنے کے جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیا جا رہے ہیں شراز احمد کہتے ہیں نیا ویزا پاسپورٹ پر لگ جوکا ہے 26 دسمبر کا ٹکٹ لیا ہے نئے ویزے والوں کے لیے مملکت میں آنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے شراز احمد کا سوال ہے نیا ویزا پاسپورٹ پر لگوایا ہے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ 26 جو ہے وہ جون کی ٹکٹ لی ہے نئے ویزے والوں پر کوئی پابندی تو نہیں ہوگی اگر فلائٹس کھلتی ہیں سعودی عرب میں نئے کرونا ویرس کی دوسری لہر کے باعث بھی دسمبر کیے جو ہے بعد ایک بدہ ودفہ پابندی لگائی گئی پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینٹ کیا گیا اس کے بعد دوبارہ اس کو اپن کرنے کے بعد پھر بیس ممالک پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی لیکن ابھی پابندی کے حوالے سے فی الحال کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا کہ وہ کس تاریخ کو اپن ہونی ہے تو اگر 26 جون سے پہلے فلائٹس محال ہو جاتی ہیں تو آپ فلائٹ کا ٹکٹ لے کر اور اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے تو جو بھی شرائط اناؤنس ہوں گی اس کے بعد آپ سعودی عرب آ سکیں گے ابھی کچھ بھی کہنا اس سے پہلے قبلت وقت ہوگا اس کے علاوہ عصد اقبال نے پوچھا ہے کہ اگر میں اپنی فیملی کو ویزٹ ویزے پر بلاتا ہوں تو کیا فیملی کے ہوتے ہوئے اپنی کمپنی تبدیل کر سکتا ہوں اگر کمپنی تبدیل کرنا چاہوں تو فیملی کے لئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ اپنی فیملی کو ویزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں اگر کمپنی تبدیل بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ فیملی آپ کی زیرے کفارت ہوگی اسے کمپنی کا کوئی لینا دینا نہیں جہاں تک کمپنی تبدیل کرنے کے بارے میں سوال ہے تو ویزٹ ویزے پر آنے والی فیملی کا معاملہ آپ کے کمپنی کے معاملات پر سنداز نہیں ہوگا وہ اسی طرح رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ سعودی عرب میں مارچ دوہزار اکیس سے نئے قانون تبدیل ہو چکے ہیں اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس میں آپ کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے جوب ایگرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی یہ تو ہمارا اب تک کا نیز بلٹ ہے آپ مزید خبروں کے لئے ہمارا رات بھارہ بجے کا نیز بلٹن دیکھئے گا اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم